جی ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک اور شہری بھی موجود ہیں جو کہ عمران خان کے جلسے کو سپورٹ کرنے ہیں آپ عمران خان کے سپورٹر ہو الحمدللہ جی وجہ یار میں صرف ایک چیز سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ بہادر ہے نا وہ کم شہسے دانمی نا میں بزلوں سے نا اس بہادر کو بریف کو میں زیادہ لائک کروں گا میں اس کو سپورٹ کریں گے کیوں کریں گے کیسے لائک کریں گے اس کی وجہ یہ آج تک جتنے یہ باری باری کھیر رہے ہیں پچھلے ستر سال سے ہمارے ساتھ یہ باری باری کھیر رہے ہیں یہ جاتے ہیں تو وہ ڈیوٹرل آ جاتے ہیں ڈیوٹرل جاتے ہیں تو یہ آ جاتے ہیں یہ الحمدللہ پہلی بار ان کو ٹکر کے آدمی ملے ہیں اکیڑا ٹکر علی عمران خان ہاں جی کلہ کلہ وہ کلہ کا ہوئی ہے جی آپ بتائیں جی عمران خان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہو عمران خان اماندار اور نیک اور ساتھ اترا دل کا بہت صاف بند ہے یہ سعید اسے انریزوی سعید رسولی وہ بھی بہت نائی پروپ بندہ تھا میرے توسی کیوں کہ عمران خان عمران خان دیکھو نا سعید رسولی اپنی جگہ تھا ان کے پاس علم جوہنا دین کے حساب میں تھا عمران خان کو سیاست اور ان چیزوں میں جینا زیادہ دلچسپی ہے ان کو سیاست کا بہت سیاست ہے سی عمران خان نے سپورٹ کر رہے ہو عمران خان دیکھ گورنمنٹ نے حویلیہ دے ویچ تحریکے لبیگ والیاتے نجائے شیلنگ سٹیئے کیوں سٹیئے یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے یہ پتہ ہے یہ سارا کام نیوٹرل کام بھو یار میری گا سنو تھوڑا آگا جا میں نو تسی گل دسو تسی نیٹرل 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 دی تصویح پڑی جا رہے ہو تاڑی حکومت نے جنرل باجوار دی تو سی کتی اور دی مطا تھی تو سی کتی او دو تک تو اڑے باسی اچھا سی آج ہو تو اڑے آج ہو ڈیٹرل ہو گیا اور انہوں نے تسی کتیاں کتیاں کر رہے ہو ایک تتو دا انصاف ہے باجوہ کو نواز شریف نے جو کہا وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے نواز شریف آج آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک پہ نواز شریف نے چھڑتا تو سی نیٹرل دی کرل کی تھی باجوہ آپ کو خود بھی پتہ ہے باجوہ کے بارے باجوہ جیسا بپر شہر ہی کوئی دی باجوہ بپر شہر ہے ہم یہ نہیں کہتے نہیں بپر شہر ہے ہم مانتے ہماری فورٹ بپر شہر ہے لیکن اس کا کام وہ اپنا کام کرے باجوہ بپر شہر ہے ہم پاک آرمی کو سپورٹ کرتے ہیں الحمدللہ پاکستانی ہے یہ ہمارا فخر ہیں لیکن جو ان کا کام ہے وہ وہ کریں یہ سیاست میں ان کا کیا کام ہے اگر وہ سیاست میں نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کارلے کے جاتے رہے ہیں اس کا مطلب ہے اسی کے پاس لے کے جاتے رہے ہیں آج ڈی جی اس پی آ کہا رہی ہے وہی ڈی جی اس پی آ رہے ہیں جو پہلے دن کہہ رہا تھا ڈالر سستہ ہو گیا ہے ان کے آنے پہ کہتا ہے ڈالر سستہ ہو گیا ہے اگر ان کا سیاستہ سے کوئی تعلق نہیں تو ان کا ڈالر کے ریٹ سے کیا تعلق ہے ان کا ڈالر کے ریٹ سے کیا تعلق ہے ان کو سب کچھ بتا ہے یہ جس کو کہہ رہے ہیں کاغذ کا ٹکرہ لہراد گیا اسی کاغذ کا ٹکرہ پہ پانچ بار انہوں نے تحقیقات کی ہے سب نے سائن کی ہیں اب کے تک غیب ہو گیا وہ تو وہ سیانہ تھا جس نے اسے سپریم کارڈ میں بھی جمع کروایا ہر جگہ جمع کروایا رانا سنا اللہ کہہ رہے ہیں میں تاڑا مکو تھاپ دے آنگا ہوتی ایسی دیکھتے ایسی او کس طرح جذبہ اپنی جگہ ہے تانوں پتے ہیں کی کرنے ہیں جو سرکاری نے کی تاسی اگر ایک مسائل ہے اگر تو اٹھا ایک بندہ مردہ پارٹی تھا تو اٹھا اگلہ رتی مل کی ہے وہ آمتہ پہلے پیش کوئی کرتا ہے پہلے پیش کوئی کرتا ہے آپ اگر کل شہید ہو جاتا ہے کوئی ایک بندہ شہید ہوتا ہے ہم اسے جنگ سمجھتے ہیں جو جنگ لڑنے ہیں وہ شہید بھی ہوں گے الحمدلللہ اتنے جذبہ رکھتے ہیں اگر ہم اسے جنگ سمجھ کے نکلے ہیں نا ہم شہیدوں نکلے بھی تیار ہیں پکی کھلے الحمدلللہ انشاءاللہ آنے والی نسروں کے لیے ترنا چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں ہیں ٹٹکے رہیں گے پہلے بھی سب سے لمبا درنا ہم نے دی اپنی ساری ضرورتیں پوری کروائیں ہیں جو ہماری پنتی تھی یہ آپ نے ساری ضرورتیں پوری نہیں سی ہوئی آپ ساری ضرورتیں پوری ختم ہو سکی ہے آپ کسی پارٹی کی بات کریں پہلے میں آپ کو جنگر بات کر رہا ہوں بابا جیسے ان کو سلام آپ نے پارٹی کی چلا رہی تھے یہ پڑی کی نونلی کے قرآب اب نونلی کے ترحادم آ لی ہے اپنی فرانس کا چل رہا اس کے ساتھ جا کے تصویریں دو آ رہے ہیں شیک اینڈ کر رہے ہیں پہلی بار پاکستان کی پچھتر سال کی طریق میں پاکستان کا وفت پی ٹی وی کے لوگ گئے ہیں اسرائیل میں اب کیوں نہیں اس نے کوئی نکل گئے کوئی بھی جائے گا آپ کا کوئی پی ٹی آئی کا جو ریب لیڈر ہے وہ اگر ان کے پاس جا رہا ہے گئے بھی ہیں تو اس کا مطلب انہوں نے ان سے ہاتھ ملا لی ہے کن کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی انہوں نے پی ٹی ہم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا تو جیسے گہرت مند پہلے دے ویسے اب کیوں نہیں ہے وہ وہ کہہرت مند ہے آپ کو کہیں تو پھر بھائی کیوں نہیں کیا جو ٹی آئی کیا جرسہ نکال دیا انہوں نے کوئی نکلا بائی وہی بندہ نہیں نکلا بائی اب انہوں نے لینڈ کروزریں لے لی ہے پاچ پاچ لینڈ کروزریں ان کے پاس دوسروں کو سادگی تبلیغ دیتے ہیں نا اس کی شادی ہوئی ہے دیکھا کس طرح گرینجر میں کی ہے جلاد سنز والوں کے بعد سب سے بڑی شادی اس کی ہوئی ہے لاہور میں دو دارے پائیس میں ایکیس میں سب سے بڑی شادی جلاد سنز والوں کی ہوئی ہے اس سے بڑی اس سے ڈان بریٹ والوں کے ساتھ اس سے بڑی شادی اس سے جو دوسرے نمبر پر شادی ہے نا مہنگی ترین وہ اس کی ہوئی ہے یہ بتائیں کہ صبح کس یہ ہے اتنا پیسہ اس کے باب نے ساری زندگی مفلسی میں گزاری ہے وہ ترویش آدمی تھا ہم اس کی انسپیکٹ کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے جیسا باب ہے وہاں بیٹا ہو مجھے یہ بتائیں لونگ مارچ کی اب آپ کی سٹیجیٹی کیا ساری راتیز رہ کر وہ آگئے اور جلی بسرہ لے گئے الحمدللہ آگئے ہیں یہ ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہے انتہائی جذبے جذبے کے ساتھ یہاں پہ ہے لیبرٹی چوک پہ موجود ہے اور ان کا جذبہ قابل دید ہے اب یہ تو صبح پتہ چلے گا کہ یہ لونگ مارچ کس شان سے نکلتا ہے اور کس جو ہے اپنی طاقت کے ساتھ نکلتا ہے کس پاور کے ساتھ نکلتا ہے یہ تو صبح کی گھڑی بتائے گی جی